موسیقی 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 اگر آپ دیکھیں ڈیفرن پروفیشنز میں ڈیفرن وکس آف لائف میں اور ہر جگہ پہ تو اس ٹائم آپ کو خواتین کی پریزنس جو ہے وہ ہر جگہ نظر آئے گی نہ صرف وہ ان محکموں میں کام کر رہی ہیں بلکہ وہ ان میں اپنی سبقت لے کے جا رہی ہیں اپنی پرفومنس کے تھرو اپنی ڈیڈیگیشن کے تھرو اور اپنے کام کی وجہ سے تو میں جہاں پروفیشنل ہی خاتون کو بہت زیادہ سٹرونگ دیکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے باقی معاشرے میں کئی جگہوں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس لیول پہ بھی آ جائیں گے کہ جہاں خواتین کے حقوق کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ آٹومیٹیکل ہی ان کو دیے جائیں انشاءاللہ سے سبقت چونکہ ابھی آپ نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ان کے امپاور ہونے کے حوالے سے بات کی تو آپ جو آج کل مسائل ہمیں فیس کرنا پڑے ہیں خواتین کو امپاور کرنے میں بہت سارے لاؤز بنتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پر ورک بھی کیا جاتا ہے لیکن اے دین کہیں نہ کہیں ہم مائنسٹس کی بات کریں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلماتک ہو جاتے ہیں سمٹمس سوسائیٹی کے لیے خواتین کے اسیپٹنس ہے اس کے حوالے سے ہمیں کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے مائنسٹ چینج کرنے کے لیے واقعی بہت ضرورت ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لاؤز بن رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے پھر ہر دفعہ کوئی نے کوئی گورنمنٹ انٹروینشن اور انیشیئیٹیو آتا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کو مائنسٹس کو چینج کرنے کے لیے ابھی مزید ٹائم چاہیے جب وہ خواتین آتی ہیں اور فیلڈ میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ دیکھیں انہوں نے نہ صرف اپنا پروفیشن پرسو کرنے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال کرنے اپنی فیملی کا بھی خیال کرنے اپنے گھر گھرستی کو بھی دیکھنا ہے آپ بلکل اس رول سے ان کو مبارہ نہیں کر سکتے تو ان سب چیزوں کے لیے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جب بھی کوئی خاتون آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے کہ یہ خاتون ہے تو شاید یہ اتنا پرفارم نہیں کر سکتی تو اس چیز کو ایز این آفیسر تو آپ جج کریں لیکن ایز ایک خاتون اس کو جج مت کریں کہ یہ خاتون ہے تو شاید یہ پرفارم نہ کر سکے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو تو وہ پرفارم نہ کر سکے اور کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں خواتین کام کر رہی ہیں اور میل کو لیگز ہیں وہ ان سے کئی گناہ بڑھ کے مینت سے اور اچھے پرفارم کرتی ہیں تو اٹس مائنسٹ پہ ابھی چینج ہونے کی کافی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی کافی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا کوئی میسیج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہے ہیں سالہ سے سائیبہ میسیج میں یہی دوں گی کہ آپ جتنا اپنی خاتون کو اپنے معاشرے کی خاتون کو اپنی بیٹی کو اپنی وائف کو کانفیڈنس دیں گے وہ کانفیڈنس جو ہے تو آپ کی جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے وہ آگے اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوگا اس لئے کہ وہ عورت کی تربیت ہے وہ خالی ایک عورت کی تربیت نہیں ایک عورت کا کانفیڈنس نہیں ایک اس خاتون کی سٹرنس نہیں اس ساری سٹرنس اور وہ ساری تربیت جو وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنی خواتین کو ہر طرح سے امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان کو مزید کانفیڈنس اور سٹرنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک اچھی جنریشن لے کے آسکیں آنے والے آئندہ وقت کے لئے لولی تھانکیو بیریمیس سالیہ صحیح صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور اتنی ضرورت باتیں بھی کی ویمنز دیکھ کے حوالے سے جناب یہ خود ریپریزنٹ کر رہی ہیں ڈی سر لاہور ہیں تو میں جال سے اس سے زیادہ ہمیں ویمن اپاورمنٹ کی اگزامپل اور کیا ملے گی لیکن ابھی ہمارے پاس اور بھی اگزامپلز موجود ہیں کیونکہ ہمارے پاس آج ہمیں ہم کہتے ہیں ہر فیل میں خواتین ریپریزنٹ کر رہی ہیں لیکن سپورٹ میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں آج جن تین خواتینیں میں جوئن کیا ان کا میں تعریف کروات ہی چلوں ہمیں جوئن کیا ہے صدرہ نواز نے جو کہ پاکستانی کی تین کے ساب منصر ہے کرکٹر ہے آہ رائٹ آنڈ بات کرتی ہے وکٹ کیپو بھی ہیں ویلکم ٹو تا شو صدرہ کیسی ہیں آپ شکریہ آپ کے شکریہ آپ کے شکریہ آپ کے شکریہ آپ کے ایرانی مجھے کہ شکریہ آپ کے نظر سکی آپ نظر سکر کسی بھی چیز کو لے کے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن مات کرے اور she should not give up اچھا امینا آپ جب ہی سپورٹس کی فیلد میں آئیں جب آپ نے کھیلنا شروع کیا دیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوجلز کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ نے فیس کی ہوں گی ان سب سے گزر کر آپ کو کس چیز نے موٹیویٹیڈ رکھا مجھے موٹیویٹیڈ رکھا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں اس چیز کو جب تک women اور you know girls اپنے دماغ میں نہیں ڈال لیتی ها کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں تب تکو اب نہیں بڑھ سکتے جب آپ یہ چیز مین میں ڈال لیتے ہو کہ نئی we can't do this یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا تو وہ چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتی ہے سو ثورتت بارجانی بار زیادہ ڈائی دیفینیٹلی آئی ہیں آہ بات الحمدللی مومنٹس آئے ہوں گے جب آپ جی موٹیویٹیڈ بھی ہوں گے کس چیز نے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھا مجھے جیسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں ہر کامیاب مرض جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوورک کا ہاتھ ہوتا اسی طرح ہر کامیاب بورات کے پیچھے بھی اس کے بھائی فادر ان کی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ بڑے مانی رکھتی ہے اور مجھے ہمیشہ بھائی کی طرف سے اور فادر کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ میلی ہے جس کی وجہ سے میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج میں جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں آپ جب اس فیلڈ میں آئی سپورٹ کی فیلڈ میں جب آپ نے کھیلا شروع کیا آپ کو کیا لگا کہ خواتین کے لیے آپشنز اترے ہیں جتنی مردوں کے لیے ہیں نہیں میرے خیال میں کیونکہ مجھے زیادہ بہتر میں اس لیے بتا سکتی ہوں بھائی بھی اسی فیلڈ میں ہیں اور احسان آدھر کرکٹر تو ان کی طرف دیکھ کے میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اور اگر آپ لوگوں کو اتنی فسیلٹیز مل رہی ہیں تو لڑکیوں کو کیوں نہیں کیونکہ اگر ہم لوگ نہ ملنے کے باوجود فسیلٹیز اگر اتنا کھیل سکتے ہیں تو اگر ہمیں فسیلٹیز مل جائیں تو ہم کتنا اچھا کھیل سکتے ہیں اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں لوگی ٹھیک ہو گیا صدر آپ جب اس فیلڈ میں آئے آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا ایسے ایسے ایتنے مشکلات نہیں تھی کہ فیملی کا سپورٹ بہت اچھا تھا اور میں نے شروع سے ہی بچپن سے ہی اپنا میں نے لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلیا ہے بھائی کے ساتھ کھیلیا ہے تو شروع سے ہی ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک چیلنج ملتا تھا کیونکہ وہ لڑکے ایک سر کہتے ہیں اچھے لڑکے چولے اس کو ساہ اس کو باللنگ پر لگا دو یا اس کو فیلڈنگ پر کھڑا کر دو تو وہ ایک چیلنج ملتا تھا صرف جو ہماری سوسائیٹی ہمارا کلچر ہے اس کے علاوہ میرے کار سے فیملی سے مجھے کچھ حیث نہیں کرنا پڑا ایک بڑا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ term associated کی جاتی ہے کہ اچھا مردوں کا کھیل ہے لڑکوں کا کھیل ہے لڑکے ہی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو بھی ایسی کچھ بات سننے کو بھی کبھی ایسے ہم نے بہت سارے ٹورنمنٹ سے کھیلے تھے تو ہمیں سوشل میڈیا بھی لوگوں کی کمنٹس ملتے تھے کہ لڑکیں کچھن میں ہی اچھی لگتی ہیں یا یہ گھروں میں کھانے پکائیں گے جب ہم نے انڈیا کو ہرایا تھا ورلڈ کب میں مات تو تب ہم نے لوگوں کے تھوڑا سا مائنسٹ چینج کیا تھا کہ نہیں ہماری وومنز بھی ہیں جو کھیل سکتی ہیں اور ریسنٹلی ہم نے ویس انڈیس سے بھی سیریز دیتی ہے تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کیا اور بہت سارے ایسے کہلیں کہ آپ 60% ہمارے ملک کے لوگ کی سوش بدل گیاں ہمیں لے کے کہ نہیں ہماری وومنز ہمیں بہت پراؤڈ فیل کرا رہی ہیں لولی اس دن کو مناتے کیوں ہیں اور اس حوال اس میں پاس ایک پاکیج ہے آپ کو وہ دکھاتا ہے ماں بہن بیٹی یا بیوی عورت جس بھی روپ میں ہو عظیم ہے عورت ویسے تو سارا سال ہی ان رشتوں کی شکل میں ہمارے گھر اور شخصیت کو سوارتی ہے مگر دنیا بھر میں آٹھ ماشکوں خواتین سے منصوب کیا گیا ہے پاکستان میں خواتین کو حقوق دینے کے معاملے پر کئی اقدامات کیے گئے ہیں اور تمامی شعبوں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں کئی خواتین پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکی ہیں فخر پاکستان ڈاکٹر نفیس صادق سن 1987 میں ڈاکٹر نفیس صادق قوام متحدہ میں انٹر سیکٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں یہ دنیا کی پہلی خاتون تھی جو اقوام متحدہ کے اتنے عالی عہدے پر فائز ہوئی تھی انہوں نے ہمیشہ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی شمولیت پر بھی زور ڈالا چٹانوں کی طرح مضبوط خاتون کا ذکر ہو تو سمینہ بیک پاکستان کی پہلی خاتون ہے جس نے کیٹو جسے دنیا کا کٹھن ترین پہاڑ سمجھا جاتا ہے کو سر کیا اس کے علاوہ سمینہ دنیا کے ساتھ برعظموں کی ساتھ بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عظم و حمد کی عالی مثال قائم کی ہے شرمین عبید چنائے معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے والی خاتون بنی اور پاکستان میں خواتین پر تضاپ پھینکنے اور عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل جیسے موضوعات پر دستاویزاتی فلمز بنائیں اور آسکر ایورڈ حاصل کرنے والی خاتون کی فرحست میں شامل ہوئیں ملالا یوسف زئی نے کام عمر ترین نوبل انام یافتہ بن کر پاکستان کا نام روشن کیا ملالا یوسف زئی اپنی جرت اور بہادری کے باعث طالبان کے ظلم و بربریت کا براہ راست شکار ہونے کے باوجود لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرگرم رہیں آئی ٹی کے میدان کی بات کی جائے تو آلفہ کریم نے کم عمر آئی ٹی ایکسپورٹ بن کر دنیا کو حیران کیا سرحدوں کی دفاع کی بات کی جائے تو پاکستان کی پہلی خاتون شہید پائلٹ فلائنگ آفیسر مریع مختار کا حوصلہ بھی دیکھا انہوں نے فلاہ و خیریتی کاموں میں بھی بھر چڑھ کر حصہ لیا سیاست کی بات کی جائے تو بینظیر بھٹو نے سیاست کے میدان میں اپنی قابلیت سے سب کو متاثر کیا بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم بنی محترمہ بینظیر بھٹو جرت مندانہ بے خوف ندر سیاسی رہنما تھی ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے قیام پاکستان کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں نے پاکستانی فلمی سنت میں نئی جان ڈال دی سفیانہ کلام کی مایاناز گلوکارہ سوروں کی ملکہ عابدہ پروین پاکستان کی پہچان بنی گائیکی کے ذریعے سوفیانہ کلام کو پھلانے کی بات کی جائے تو اس وقت پورے برے سغیر میں عابدہ پروین سے بڑا کوئی نام نہیں جی زناب خواتین عظم و حمد کی مثال آٹھ مارچ ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اور آج بھی ہمارے سے جتین خواتین موجود ہیں اچھا سبزرم آپ کی جانے باؤوں گی آپ نے کیاپٹین جو ہے پاکستانی قکٹ ٹیم کے سر فراز ان سے آپ نے پیلی اور آپ ایک ماچ کے دران زخلی بھی ہوئی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں چونکہ قکٹ ایک تاف سپورٹ ہے جب ہی دی موٹیویٹ ہوئی نہیں بالکل بھی نہیں اور یہاں پر میں یہ بات کروں گی جی سے ہمارے میل کیپٹین سر فراز بھائی نے صرف نہ کہ ایک مجھے بہت سارے مجھے باتشید ہوتی رہتی ہے اچھی ٹپس دیتے ہیں پوزیٹی بات کرتے ہیں اور بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہماری آپ لوگ جو ہمارے لئے کرتے ہیں ہماری یہ ہی بہت بڑا پراؤڈ ہے باکھی جو انجریز ہو گا رہا ہے کیونکہ ہم گیمز کے ساتھ وہ تو حصہ ہے گیم کا انجری ہوتی ہے ہوتی ہے پھر آپ رکور کرتے ہو تو اسے کبھی موٹیویشن نہیں ملتی بلکہ حصہ ہے کہ آپ کو باڈی کو طرح ملتا ہے اور ایک نئے ایک اینجی اور پاور آجائی ہے کہ آپ دوبارہ سوٹ کے اور اچھی طریقے سے پروف کرنا ہے گراؤنڈ میں جا کے صحیح ہو گیا اچھا باسکٹر بول کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنی جو کہنے آپ کو فیڈریشن آپ کی سٹرونگ ہوگی میں حوکی کے حوالے سے بھی بات کروں گی کرکٹ پر تو کافی تک فوکس کیا جاتا ہے لیکن بیگر سپورچ پر اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا باسکٹر بول میں بلکل بھی نہیں کیا جاتا بہت زیادہ امپوسیبل تھا انٹرناشنل جانا جب میں کھیلتی تھی میرے ایک شوق ہی تھا میں بس کھیلتی تھی بکرز کنون میں کھیلا میں کھلا میں کھیلا تو پرت پتہ لگا ٹیم جا رہیے ہیں وہ جانا نہیں نہیں سکتا ٹیم جانا جائے ٹوینٹیئز ہو گیایا کہاں جانا تین میں اور اور جو ٹیم رہنے والی که ہوا چاہیے گیا تو بلکل امپوسیبل ہوتا ہے کہ موون بھی اس طرح جائیں اٹھا دہا دیفینیٹیلی پر کرتے ہیں فیڈریشنز کا رول یہ ہے کہ فیڈریشنز کی طرف سے فسیلیٹیز کی طرف سے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں بہت زیادہ باکستان میں کسی کو نہیں پتا that there are women players یا پھر you know no one knows کہ باسکیبول بھی پروفیشنل لیول پہ ہے تو کافی زیادہ دفکلٹیز آتی ہیں بس یہی ہے کہ we're happy اب تک جتنے ٹوئرز ہوں and looking forward کے مور انشاءاللہ 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 ہاکی کے حوالے سے کیا کریں گے ہاکی میرے خیال میں ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اس پہ جتنا ہمیں فاکس کرنا چاہیے اتنا نہیں ہے اچھی ابھی ورل کپ سے جیسے ہماری ٹیم باہر ہوئی ہے ہمارے لیے ایک بہت میرے خیال میں اچھا نہیں ہے کہ ہماری ٹیم کو at least ٹوپ فورد میں آنا چاہیے تھا اور اگر ہماری منز کی ٹیم پیچھے آرہی ہے تو وومنز کو کون پوچھے گا پاکستان ٹیم سے کھیلی اس کے بعد میرے ایک شوق تھا کہ میں لیگ کھیلوں تو اس کے لیے میں نے کوشش کی اور ڈیلی ڈیلی پریکٹیس کی لڑکوں میں گئی جیسے سب نے کہا کہ یار آپ لڑکوں میں جا کے کھیلتی ہو اس طرح نہیں ہوگا یہ آپ لڑکوں میں کھیلو مطلب اس طرح سے بہت سری باتیں سننے پر گراؤن میں بھی فیملیز میں بھی اور باہر بھی سب نے لیکن پھر بھی میں نے کہا مجھے کھیلنا ہے مجھے پاکستان میں تم نہیں کھیلنے جاؤ گئے تم کیسے جا سکتی ہو ابھی وومن کی ٹیم ایشیا کب سے تو باہر نہیں جاتی تو تم بھی کیسے کھیل سکتی ہو اور وہ ایک خواب تھا اور تیننگ کی اور سپورٹ کی فیملی نے اور سپیشلی بھائی نے بہت سپورٹ کیا اور موٹیویٹ کیا اور وہ جو خواب تھا وہ پورا ہوا اور پاکستان کے لیے کھیلی وہاں جا کے پاکستان کا رام روشن کیا اور سب سے بڑی بات میں جوانا کھیل رہی تھی اور مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان میں بھی ہاکی کھیلی جاتی ہے اور یہ ہماری ناشنل سپورٹ ہے اور یہ ہماری ناشنل گیم ہے اور میں کہتی بلکل کھیلی جاتی ہے اور ہماری ظاہر اب ان کو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل تھا کہ کس طرح سے کیا جائے وہ تو ہماری لڑکوں کو بھی بھی ہماری ٹیم میں بھی ایک اچھا 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 سیکھنے کو ملا اور امید ہے کہ ہماری ٹیم میں بھی بیتری آئے گی انشاءاللہ اچھا چھوڑا چھوڑا میسیج آج کے دن کے حوالے سے آپ تینوں سے لیتے ہیں سب سے آپ سے آغاز کریں گے میرا یہی میسیج ہے سب سے ملز کے لیے جو آج بھی اپنے سمجھتے ہیں کہ بیوی بیٹی لوگ کو گھر بیٹھنا چاہیے صرف کھانا بکانا چاہیے کیچر میں رکھنا چاہیے میرا میسیج ہے کہ پورا ان کو پی اپرچونیٹی دینی چاہیے کہ جو ان کے اندر ایک کیلیبر ہے وہ اس کو شو کرے باہر اور وہ اپنا ایک نام بھنائے باہر نکل گے یہ میسیج میرا صرف ان میلز کے لیے لولی کیا کہیں گے میرا بھی صدرہ سے ملتا جلتا ہی ہے یہ بات سچ ہے کہ چینج گھر سے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ومن اپارمنٹ کی وہ صرف ایکوالیٹی کی بات ہوتی ہے تو ایکوالیٹی میں ہی آتا ہے کہ عورتوں کو کم مت سمجھیں عورتوں کو بھی مردوں جتنا ہی امپورٹنس سمجھیں ان کو بھی اپرچونیٹیز کو اپریشیئٹ کریں ان کے اندر جو ٹالنٹ ہے ان کو بھی دیکھیں اور ان کو آگے آنے دیں بات یہ نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ جتنی اپورٹنس مردوں کو لڑکوں کو دی جا رہی ہے گھروں میں اتنی بیٹیوں کو لڑکیوں کو بہنوں کو دی جائے کیا کہیں گے آپ میرا جو ہے وہ میسیج خواتین کے لیے اور سپیشلی لڑکیوں کے لیے نیور گیو اپ ان بی کانفیڈنٹ ان وٹ یو دو مشکلات ہوتی ہیں اور وہ مشکلات جو آپ فیس کرتے ہو وہ آپ کی رادوں کو مزید جو ہے مضبوت بناتی ہیں اور آپ کو جو ہے ایک سٹرونگ جو آپ کا مائم سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے رادوں میں ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں lovely thank you very much ladies wish you a very best of luck you guys are doing amazing and thank you so much جناب آج کا دن ہم نے منا ہے اتنی زبردست خواتین کے ساتھ جو اپنی اپنی فیلڈ میں کہلے ماسٹر ہیں اور چیمپین ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل فیڈ باک کیلئے ہمارا فیس بک پیج ہے جاگو لہوی کا اور آج کا شو آپ نے مس کیا پسند پانچ بجے رادق بجے ریپیٹ بھی ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اللہ حافظ